میاں چندوں سے تقریباً پانچ گاڑیوں میں سوار ان کے فیملی میمبرز ان کے عزیز و قارب ان کے دوست یہاں پر آئے ہیں اور ان کا استقبال کریں گے جن کے ان کے والدین بھی ہیں جو انتظار کریں گے جب ان کا بیٹا لاہور ائرپورٹ کے لاؤن سے باہر آئے تو ان کو گلے لگایا جائے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا قومی پرچم کو بلند کیا اور ایسی جگہ پر جہاں پر بہت ضرورت تھی پیرس اولمپکس میں اور لوگوں کی نظریں تھی بلکہ کہ پوری دنیا کی نظریں تھی ارشد ندیم پر انہوں نے وہ کرد دکھایا جس کی پوری پاکستانی قوم کو امید تھی اور وہ انتظار کرے تھے کہ کس طرح سے گولڈ بیڈل لے کے ارشد ندیم پاکستان آتے ہیں تو اب وہ لمحاد چند گھڑیاں رہ گئی ہیں جس کے بعد وہ باہر آئیں گے اور ارشد ندیم کے والدین ان کے دوست ان کے فیملی میمبرز ان کا استقبال کریں گے ان کے دوست بڑے بیتاب ہیں کہ ارشد ندیم سے وہ گلے ملیں ان کو پھولوں کے پت پتیاں ان پ کوئی ہاتھوں میں گولڈن مین آ رہا تو یہ استقبال تو بنتا ہے استقبال تو بنتا ہے اچھا عمر فیملی کے بارے میں تو آپ نے بتا دیئے کہ فیملی کیسے ان کا استقبال کرے گی ذرا یہ بتائیے گا کہ وطن واپسے پر قومی ہیرو کا استقبال کیسے کیا جائے گا ان کو ویلکم کیسے کیا جائے گا سکیجول میں بتائیے گا ڈبل ڈیکر بسز جو ہے وہ بھی وہاں پر روانہ کر دی گئی ہیں پورے لاہور کا چکر بھی ان کو لگوایا جائے گا آج بلکل ڈبل ڈیکر بس کے ذریعے ہی ائرپورٹ سے ان کو باہر نکالا جائے گا لیکن ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کو پورے لاہور کا وزیٹ کروایا جاتا ہے یہاں پر ان کو سٹیئٹ گیسٹ ہاؤس تک لے جائے جاتا ہے جہاں پر وہ رات سٹی کریں گے اور اس کے بعد دن کی روشنی میں بقاعدہ ایک جشن کا سماح ہوگا پورے لاہور کو دعویٰ دی جائے گی پورے پاکستان کو دعویٰ دی جائے گی کہ وہ اپنے قومی ہیرو کا استقبال کریں ان کے ساتھ یہاں پر لاہور کی جو مختلف روڈز ہیں وہاں پر ان کو ایک چکر لگوایا جائے گا اور یہ ابھی اس کا اعلان حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا بہرحال ڈبل ڈیکر بس یہاں پر پہنچ چکی ہے اس کے ذریعے ہی ارشد ندیم کو ائرپورٹ سے باہر لے جائے گا اچھا اور عمر جیسے کہ اس سے قبل بھی بات ہو رہی تھی کہ سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اس بارے میں بھی بتائی گا دیکھیں ائرپورٹ ویسے ہی ایک حساس جگہ پر موجود ہے یہاں پر انٹرنل سیکیورٹی کے کافی سارے انتظامات ہوتے ہیں اس کے علاوہ باہر کافی بڑی تدار میں لوگ جمعے ہیں تو پولیس کی طرف سے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور جو پولیس اس قومی ہیرو کو پروٹوگل دینا چاہ رہی ہے وہ بھی ایک انداز بڑا ڈیفرنٹ ہوگا جیسی ارچر ندیم کا کافلہ ائرپورٹ سے باہر نکلے گا ان کو پورا پروٹوکل دیا جائے گا ان کے آگے ایک پائلٹ چلے گا پیچھے ان کے ٹرافک پولیس کی گاری ہوگی ساتھ پولیس کی گاری ہوگی تو یہ ایک سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکل ہوتا ہے اور وہ ان کو برپور انداز میں ارچر ندیم جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کا لاہور پہنچنے پر وطن واپس پہنچنے پر دیا جائے گا یہ انتظامات پولیس کی طرف سکھیے گئے اور پولیس بڑی ایکسائٹیڈ ہے جو یہاں پر جوان یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ خود انہیں دیکھنے کے لیے بتاہ بے کہ کس طرح ارچر ندیم نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کی ایک جھلک دیکھیں انہیں کوئی کوئی نعرہ لگا کے ان کے ساتھ دیا جاسے گے ان کے داد دی جا سکے تو لوگ اور پولیس اہلکار بھی یہاں پر آپ نے تو یہ بتا دیا کہ پولیس اہلکار وہاں پر بڑے ایکسائٹیڈ ہے ہم یہاں پر بڑے ایکسائٹیڈ ہے کہ ہمارا گولڈ مین جو ہے وہ گولڈ میڈل جیت کر وطن واپس آ رہا ہے یہ بتائیے گا آپ وہاں پر مناظر کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کس طرح کے مناظر ہے ان کے آنے سے پہلے کے دیکھیں میں ائرپورٹ کے بلکل ایکسائٹ پوائنٹ ہے جہاں سے گاڑیاں باہر نکلتی ہیں وہاں پر موجود ہوں چونکہ اندر کافی زیادہ رش ہو گیا تھا اندر ان کی فیملی میمبرز موجود ہیں جو سرکاری جو سیاسی رہنو میں وہ موجود ہیں کچھ ان کے کارکنان موجود ہیں عام شہری موجود ہیں جو ان کا استقوال کنا چاہ رہے ہیں تو باہر بڑے زبدنست انتظامات ہیں باہر بڑی بڑی فلیکسز لگائی گئی ہیں جیسے ہی ائرپورٹ سے وہ باہر نکلیں گے تو ان کو بینرز فلیکسز نظر آئیں گے جس پر ارشد ندیم ان کے حق میں جو الفاظ لکھے گئے وہ بڑے زبردست ہے کومی ہیرو نیشنل ہیرو جس طرح سے جو لوگوں کے دل میں آیا وہ ان کو دعا دینے کے لیے جس طرح انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ انہوں نے فلیکسز پر بینرز پر لکھوا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پھول ہے کومی پرچہ میں جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا پھولوں کے پتیاں نشاور کی جائیں گی تو یہ بڑے دل فریم مناظر ہوں گے جن کا انتظار کیا جا رہے ہیں اب تو چند لمحات رہ گئے چار سے پانچ گھنٹے سے لوگ یہاں پر موجود ہیں ٹائم بہت زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں پر آ کر جمع ہو گئے اور ان کو انتظار تھا کہ کب ارشد نظیم پاکستان پہنچے ان کا بھرپور انداز میں استقبال کیا جائے کلکل وہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے حکومتی نمائندے بھی وہاں پر پہنچے ہیں ان کی فیملی بھی عزیز و اقارب سب لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کیوں پہنچ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اولمپکس میں ریکارڈ قائم کیا ہے اور جیولین تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد پاکستانی پرچم بلند کیا پاکستان پاکستانی قوم کا سرفخر سے بلند کیا اور اس کے بعد جب وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں تو ان کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں جیسے کہ ہمارے نمائندے عمر یاقوب ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر فلیکس بھی لگائے گئے ہیں بڑے بڑے جو بینرز ہیں وہ آویزہ کیے گئے ہیں اور اس پہ ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے پھر وہاں پر بڑی تعدار شہریوں کی بھی پہنچی ہے اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں جھلک دیکھنے کی سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے قومی ہیرو پہنچیں گے ائرپورٹ سے بہار آئیں گے تو وہاں پر انتظار ان کا کیا جا رہا ہے نارے بازی بھی اس وقت کی جا رہی ہے تو یہ وہ صورتحال ہے جب ہمارا جو گولڈن مین ہے ارشد ندیم وہ پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں ان کو کنگراجولیٹ کرنے کے لیے ان کو ویلکم کرنے کے لیے قومی ہیرو کی جو جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے فاطمہ یہ سب لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں ائرپورٹ پر بلکل ایسی ہے وفاقی وزراء وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری اور وزیر اکھیل ملک فیصل کھوکر بھی لاہور ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ان کے فیملی میمبرز جو ہے شازے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور ہر ایک بیتاب ہے ارشن عدیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پر جو ہمارے نمائند عمر یاکوب بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں جو سیکیورٹی پر معمور اہلکار ہیں پولیس اہلکار ہیں وہ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ ارشن عدیم کب وطن واپس آئیں گے کب ان کا تیارہ جو ہے وہ لینڈ کرے گا کب وہ ان کو دیکھیں گے اور یہ بھی بتائیں کہ ایرپورٹ پر پروکار تقریب کا بھی نقاط کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ وارٹر کینن کا بھی کہا جا رہے کیونکہ بھی اس کے تروبیشان کیونکہ سیکیورٹی کے بھی سخت نظامات ساتھ ساتھ بھی گئے ہیں اور جیسے کہ فاطمہ بتا بھی رہی ہیں کہ جس طریقے سے ارشن عدیم نے چالیس سال بعد یہ گولڈ میڈل پاکستان کو دلایا ہے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اتلیکٹکس میں پاکستان کوئی گولڈ میڈل ملا وہ جیولن تھرو کا جو مقابلہ تھا وہ بھی پوری پاکستان کی جو قوم ہیں انہوں نے بیٹھ کر ٹیلویجن سکرینز پر دیکھا اور سب بڑے ایکسائٹڈ تھے دعا گو تھے کہ ارشن ندیم یہ مقابلہ جیتے ہیں اور صرف یہ دعائیں ہی نہیں تھیں ارشن ندیم کی اپنی محنت تھی اپنی لگن تھی جس طریقے سے وہ محنت کر کے یہاں تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو تھرو کی اس نے تو سب کو ہی حیران کر دیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ جو باقی اتلیٹ سے وہ تو بڑے پریشر میں آگئے تو اس طریقے سے پاکستان کا پرچم بلند کیا اور قومی طرح نام سن رہے تھے جب ان کو میڈل دیا جارہا تھا تو اس وقت کس طریقے سے جو پاکستانی پرچم تھا وہ دکھائی دے رہا تھا قومی طرح نام کے ساتھ ساتھ ان کا وہاں پر بھی ویلکم کیا گیا اور جب وہ سٹیڈیم سے باہر نکلے ہیں تو ہم آپ کو وہی مناظر دکھا رہے تھے اس قبل کے پیریس میں کس طریقے سے جن کے فین سے وہ اکھٹے ہوئے انہوں نے آٹوگراب بھی لیے سیلفیز بھی لیں تو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہ پولیس بینڈ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس وقت لاہور ائرپورٹ پر موجود ہے اور بقاعدہ طور پر جو سیلیبریشن ہے اس کی ایک فارمیشن کی گئی ہے اور یہ سیلیبریشن کی جائے گی لاہور ائرپورٹ پر جو بینڈ ہے پولیس کا وہ بھی ائرپورٹ پر اس وقت موجود ہے آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں یہ لاہور ائرپورٹ کے مناظر ہیں اور جیسے کہ ہمارے نمائند عمر یاکوب ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ سے کچھ دیر بعد کچھ ہی لمحات باقی رہ گئے ہیں جب عرشن ندیم کا تیارہ پاکستان میں لینڈ کرے گا اور پاکستانی حدود میں تو وہ داخل ہو چکا ہے تو جب یہاں پر لینڈ کرے گا لاہور ائرپورٹ پر اور جب وہ باہر آئیں گے تو آرائیول پر ان کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے شہری بھی موجود ہیں ان کے دوست بھی ہیں عزیز و اقارب بھی ہیں ساتھ منگوی جو فیملی ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی اور شہری بھی بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں فاطمہ یہاں پر پہنچیں ان کا استقبال کرنے کے لیے بلکل شہازیب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جب انہوں نے پہلی اپنی تھوہ پھینکی تھی پھر اس کے بعد لگاتار ان کی جانب سے جو تھوہ کی گئی تھی اس کے بعد جو بانوے آشاریہ سم تھی نو سات میٹر بھی تھی یہ جو انہوں نے تھوہ پھینکی تھی ایک دفعہ نہیں بلکہ نوے کا جو ہنسہ انہوں نے دو دفعہ ہو گئی ایکزیکلی ایکزیکلی تو اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے بہت محنت درکار ہوتی ہے بہت ہی محدود وسائل میں انہوں نے یہ محنت کی ایکزیکلی کب سے وہ اس چیز کے اوپر محنت کر رہے تھے اپنے ٹیلنٹ کے اندر نکھار لے کر آ رہے تھے اور خود کو پالش کر رہے تھے اس دن کے لیے اور جب گولڈ میڈل کے لیے جب انہوں نے اس کو پاس کیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بقاعدہ طور پر وہ سجدہ شکر انہوں نے ادا کیا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ملک کا نام روشن کیا پاکستان کا نام روشن کیا اپنی فیملی کا نام روشن کیا تو ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر اس کے بعد آج بلاخر وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں پاکستانی حدود میں ان کا تیارہ داخل ہو چکا ہے صرف چند لمحوں کا انتظار ہے پھر اس کے بعد وہ ائرپورٹ پر ان کا تیارہ لینڈ کرے گا اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شازے وہاں پر جتنے بھی لوگ اکٹے ہوئے ہیں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں جب آپ کے ملک کا پرچم نمبر ون پر ہو اس کے اردگرد دوسرے پرچم ہو تو کیا حسین جذبات ہوتے ہیں جن کو الفاس کے دھارے میں نہیں پرویا جا سکتا جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا کچھ ایسے ہی مناظر ہم لوگوں نے دیکھے ہیں اور ساتھ میں پولیس بینڈ وہاں پر موجود ہے جشن کا سما ہے تقریب انعقد کی گئی ہے ائرپورٹ لاؤنج میں اور وہاں پر سبھی اس وقت موجود ہیں کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہاں پر بقاعدہ طور پر تیارہ لینڈ کر جائے گا سبھی لوگ وہاں پر موجود ہیں